دوستو روزانہ ہر رات دنیا کے زیادہ تر لوگ نین میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ اپنی نین دن میں بھی پوری کرتے ہیں انسان اپنی زندگی کا تقریباً 33 فیصد حصہ سو کر گزار دیتا ہے لیکن آج کی دنیا کی بھاگ دوڑنے ہماری نین کو کم کر دیا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کے ساتھ کیا ہوتا ہے نین میں ایک طرح سے ہماری باڈی پیرلائز ہو جاتی ہے ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے 1950 سے پہلے ڈاکٹرز کو پتا ہی نہیں تھا کہ نین میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز سمجھتے تھے کہ نین میں انسان کا دماغ اور جسم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن دوستو ایسا ہے نہیں اللہ تعالی نے ہمارے جسم کے نظام کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے جسم کا نظام ہمارے لئے کام کر رہا ہوتا ہے دوستو ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ نین کو رات کے ساتھ ہی کیوں جھوڑا جاتا ہے اگر اندھیرہ ہو تو انسان کو اچھی نین کیوں آتی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے آسان الفاظ میں ہمارے دماغ میں ایک گھڑی چل رہی ہوتی ہے اسے بائیولوجیکل کلوک بھی کہا جاتا ہے یہ گھڑی روشنی کو پک کرتی ہے جیسا کہ اگر رات ہو یا اندھیرہ ہو تو ہمارا دماغ سمجھ لیتا ہے کہ ہماری باڈی کو نین کی ضرورت ہے اسی لیے وہ لوگ جو مکمل طرح سے اندھیرہ ہوتے ہیں انہیں کبھی کبھار سونے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ روشنی یا اندھیرے کو پک نہیں کر باتا دوستو نین میں جانے کے بعد انسان چار سچیجز سے گزرتا ہے پہلی دو سچیجز میں انسان نین کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس میں انسان کی سانس اور ہارڈ بیٹ ریٹ سلو ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم کا ٹمپریچر بھی کم ہو جاتا ہے سچیج 3 میں انسان گہری نین کی طرف چلا جاتا ہے اس میں انسان کے جسم کے مسلز ریلیکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں نین کا یہ حصہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا اثر ہماری یاداشت اور سوچنے کی صلاحیت پر بھی پڑتا ہے اور دوستو آخری سچیج وہ ہوتی ہے جب ہم خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہماری باڈی اس دوران پیرلائز ہو جاتی ہے تاکہ خواب دیکھ کر ہماری باڈی ہل نہ سکے آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں تخلیق کیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی ہمارا جسم ہمارے لئے کام کر رہا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی دولت خوبصورتی اور طاقت پر غرور کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جسم ہر ایک سیکنڈ میں اللہ تعالی کا محتاج ہے دوستو اس آخری سچیج میں ہمارا دماغ بہت ایکٹیو ہوتا ہے ہماری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن ہماری آنکھیں اندر سے ہل رہی ہوتی ہیں جیسے ہم جاگ رہے ہوں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی نیند ٹھیک سے پوری کرنی چاہیے ورنہ اس کا اثر ہماری زندگی پر ہونا شروع ہو جاتا ہے 1965 میں 17 سالہ سٹورنٹ رینڈی گارنڈ نے امریکہ میں ایک تجربہ کیا تھا یہ لڑکا 264 گھنٹوں یعنی 264 آرٹس تک جاکتا رہا یہ 11 دن بنتے ہیں دوستو دوسرے دن ہی اس کی آنکھوں نے فوکس کرنا کم کر دیا اس کے بعد یہ چیزوں کو ہاتھ لگا کر پہچانی نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تیسرے دن یہ لڑکا ڈپریشن میں چلا گیا 11 دن اس کی یاداشت پر بہت برا اثر پڑا اور اس کو ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں جو وہاں موجود ہی نہیں تھی یہ لڑکا بعد میں ریکور تو کر گیا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند ٹھیک سے پوری نہ کرنے کی وجہ سے انسان مشکل میں گھر جاتا ہے ہائے بلٹ پریشر ہو ہاٹ اٹیک ہو یا پھر ڈپریشن ان سب چیزوں کا رسک بڑھ جاتا ہے اسی لیے ہمیں اپنی نیند پر خاص توجہ دینی چاہیے